اسلام علیکم ناظرین دعبود و راجبود چینل پر آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج کی ویڈیو بڑی ہی زبردست ہونے والی ہے جی ہم اور اس ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیزن ٹو میں آنے والے ساتھ نئے کردار کون کون سے ہیں ان میں سے کچھ تریلی سردگلل میں سے واپس آ رہے ہیں اور کچھ کردار جو ہے سیزن ون سے سیزن ٹو میں آئیں گے لیکن وہ کردار کون کون سے ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے اور کچھ کردار جو نئے آ رہے ہیں جیسے کوشی میال اور علب چوکچا اور مائیکل جو اسمان غازی کے بہترین ساتھی تھے اس کے علاوہ سیزن ٹو میں ہونے والی کچھ تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صوفیہ اور بالاغائی کا خاتمہ ہو چکا ہے آج ہم بتائیں گے کلوش اسمان کی دوسری بیوی مال خاتون دندار اور آئیکل کس طرح حازہ الخاتون کی کرداری سے پردہ اٹھائیں گے حازہ الخاتون کا سب سے وفادار آدمی سلطوق کیسے اسمان غازی کے ساتھ مل جائے گا اور اس کے علاوہ مزید معلومات بھی ہیں جو ہم نے ترکیش میڈیا اور محمد بزداغ کی ویب سائٹ سے اکٹھا کیے ہیں کہ وہ کون کون سی کردار ہیں جو سیزن ٹو میں واپس آ رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ کون کون سی کردار جو ہے واپس آ رہے ہیں سیزن ٹو میں تو پہلے نمبر پڑھیں آرتوک پہ جو کی سیزن ٹو میں واپس آ رہے ہیں آرتوکرال غازی کی سب سے قریبی اور رازدار شخص تھے دیلش آرتوکرال میں جی ہوں وہ سیزن ٹو میں واپس آ رہے ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اب ان کے آنکھ بی ٹھیک ہو چکی ہے اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے بالاغائی اور جرکتائی کی جو کی سیزن ٹو میں دکھایا گیا ہے ان کا خاتمہ ہو چکا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ عثمان غازی جتنے بھی دشمن کو قتل کیا تھا ان کے سرقلم کیے تھے لیکن بالاغائی اور جرکتائی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا تو وہ یقینا دلوس ارتوکرال میں نویان کی طرح واپس آ سکتے ہیں اور ناظرین تیسرا جو ہے سوفیہ جہاں تک سوفیہ کا تعلق ہے تو اس کا یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مر چکی ہے کیونکہ سوفیہ عثمان غازی کی تلوار سے زخمی ہو کر نیچے گر جاتی ہے تو اس کی بہن اور اس کے اپنے خود سپائی جو ہیں اسے اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سیزن ٹو یا سیزن ٹری میں واپس آئے ناظرین سب لوگوں نے کہا کہ محمد بزداخ نے کوئے نور علب کو مار دیا اور یہ تاریخی ہلتی ہے تو آپ سب لوگ اتمنان رکھیں کیونکہ وہ کوئے نور علب نہیں ہے جس کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے کیونکہ محمد بزداخ صاحب نے بتایا ہے کہ عثمان غازی کا ساتھ دینے والے ابھی آئے نہیں ہیں سوائے بوران علب کے جو کہ عثمان غازی کے اصل سپاہی تھے اور آخر تک تاریخ کے مطابق ان کے ساتھ رہتے ہیں نمبر فور ناظرین ہم ہم بات کریں گے سیزن ٹو کے کرداروں کو متعلق اس میں عثمان غازی کی دوسری بیوی مال خاتون جو کی عثمان غازی کی دوسری شادی کی تاریخ و مطابق بارہ سو اسیم ہوئی اور وہ آنا تولیہ کے طاقتور حاکم کی بیٹی تھی نمبر پانچ جو ہم بات کریں گے اس کے بعد ساوچی ہازال خاتون اس کا باہی مظفر الدین اور سب سے اہم ساتھی ایچک ہوگا اور اگلے سیزن میں ان کی انٹری لازمی ہوگی نمبر پانچ جو ہم بات کریں گے اس کے بعد ساوچی ہازال خاتون اس کا باہی مظفر الدین اور سب سے اہم ساتھی ایچک ہوگا اور اگلے سیزن میں ان کی انٹری لازمی ہوگی نمبر سکس پر اہم بات کریں گے ایک اور کردار کے بارے میں کلوش عثمان میں ایک اور کردار سے آپ متعارف ہوں گے وہ ہے علب چوکچا یہ وہ جنگ جو ہیں جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے پر عثمان غازی کا ہر قسم پر ساتھ دیا اور انہوں نے کئی جنگیں لڑی اور سمندریہ قلعہ انہوں نے ہی کوہنور علب کے ساتھ مل کر فتح کیا جو بعد میں کوہنور علب کے حوالے کر دیا گیا اور تمام فتوحات کا سہرہ بھی انہیں کیسر جاتا ہے ناظرین اب آپ ایک اور آخری کردار ساتھویں کردار یہ بہت ہی اہم ہے کلوش عثمان میں ایک اور کردار سے آپ متعارف ہوں گے اور وہ ہیں کوشمیات جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں بڑا رول ادا کیا ہے اور یہ واضنبی طبیس سلطنت کے رئیس عیسائی تھے اور ان کو مائیکل بھی بولتے تھے عثمان غازی کی طاقت بڑھانے میں ان کے بہترین ساتھی تھے جی ہاں ناظرین اور اس کے علاوہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریے اور لائک شیئر کمنٹ کریے اور بوران کی شادی ہوگی یا نہیں ہوگی کمنٹ کر کے مجھے بتائیں تینک یو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں